بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان سے دنیا بھر اور دنیا بھر سے پاکستان کے اندر پروازیں جو ہیں وہ بھی اچھی خاصی متاثر ہوئی ہیں لیکن اب تک اس طرح کا انسیڈنٹ ریکارڈ نہیں ہوا ہے سو آج ہم کچھ بات کریں گے جو خاص طور پر ایک مسافر کو لے کر برطانیہ سے پاکستان پہنچی فلائٹس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں اور کیا اس طرح کی پروازیں جو ہیں ان کو شیڈول کیا جانا چاہیے یہ ایک بڑا سوال ہے اس کے ساتھ ہم کچھ ڈاکٹر مہا کیس کے اوپر اپ ڈیٹ آپ کو کریں گے خاص طور پر وہ ملزمان جو اس میں شامل ہیں ملوث ہیں جن کا نام سامنے آ رہا ہے وہ دینے سیمپل دینے سے گریزہ کیوں ہیں اور کیا اقدامات لے جا رہا ہے اور آخر جو ایک خبر ہے وہ انتہائی علمناک واقعہ ہے میں کہوں گی لیکن ہماری سوسائٹی کا وہ بترین چہرہ ہے کہ ہم ابھی بھی اگر خاموش بیٹھے رہے تو ہمیں شاید اس سے بھی زیادہ علمناک حادثے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ اجتماعی زیادتی کا واقعہ اس کو شامل کرنا اس لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کی تفصیلات نہ صرف آپ کو دہلا کے رکھ دیں گی بلکہ اس کی وجہ سے شاید ہم سوچنے پر مجبور ہوں گے ایک بار کہ ہم کس طرح کی سوسائٹی بنتے جا رہے ہیں اور کیا ہماری حفاظت کرنے والے لوگ کیا واقعی ہماری حفاظت کریں ایک طرف تو یہ واویلہ مچا ہوا ہے کہ جی نوجوانوں کو جو دہشتگردی کی خلاف کام کرنے والی پولیس ہیں ان کی جانب سے گولیوں کا نشانہ کہیں پر بھی بھون دیا جاتا ہے حال ہی میں ہمیں اسامہ ستی کا کیس سامنے دکھائے دیا تو دوسری جانب گلگت بلتستان سے تعلق کرنے والے نوجوان کو کراچی میں بھون دیا گیا دندہارے اور پھر اس کے بعد اس کو دہشتگرد ثابت کرنے کی کوشش بھی کی گی جو سب سے بڑی زیادتی ہے کسی بھی انسان کے ساتھ اور جب تک لوگ سڑکوں پر نکل کے اپنے پیاروں کو بے گناہ ثابت نہ کریں کیا یہ جنگل کا قانون ہے کہ کسی کو بھی یہاں کی پولیس یہاں کے حکمران کچھ بھی ثابت کر سکتے ہیں دوسری جانب گھروں میں بھائیوں کی موجودکی میں باپ کی موجودکی میں لڑکیوں کو اگر زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو پھر ملک کے حکمران جو کہ مدینہ کی ریاست بنانے جا رہے ہیں وہ کہاں سوئے بیٹھے ہیں یہ بڑا سوال ہے بہرحال جی برطانیہ سے پاکستان پہنچی ہے تین سو ستر نشستوں والی پرواز اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ نائن سیون زیرو ٹو پرواز ہے یہ پی کے یعنی کہ پاکستان ائرلائن ہماری جو پی آئی ہے اس کی یہ پرواز تھی اور اسلام آباد پہنچنے میں اس میں صرف ایک مسافر جو ہیں وہ پائے گئے وجہ کیا ہے جی ایس او پیز اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کرونا کے حوالے سے کچھ پابندیاں برطانیہ کی طرف سے لگائے گی خاص طور پر جن کے پاس پاکستانی صرف پاسپورٹ ہے یعنی اگر جیول نیشنلٹی بھی ہے تو آپ کو وہاں سے پاکستان ٹراول کرنے میں مشکلات کا سامنے ہیں بریٹش پاسپورٹ ہولڈر ہیں آپ تو نہیں آ سکتے پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہیں تو آپ آ سکتے ہیں لیکن اس کی بھی کچھ ایس او پیز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ صرف یہ تیارہ ایک بندے کو لے کر جو ہے وہ پاکستان پہنچا ہے برطانیہ پاکستان آمد کے حوالے سے جو سیول ایوییشن آثورٹی ہے اس نے باقاعدہ اجازت نامہ جاری کیا تھا اور مزے کی بات یہ ہے کہ اجازت نامے میں بھی صرف ایک ہی مسافر کو پرواز کی اجازت دی گئی تھی کیا اس پرواز کو شیڈول کر کے لانا چاہیے تھا کیا پاکستان کی عوام کا پیسہ اتنا ہی فالتو پڑا ہوا ہے کہ حکومت سوچے سمجھے بغیر پروازیں لے کر اس حالات میں بھی جا رہی ہے اور جبکہ ضرورت مند لوگ ہیں اگر ہم برطانیہ منچسٹر کے ائرپورٹ کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو اس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وہاں پہ ایک شخص جس کے پاس ڈیول نیشنالٹی تھی وہ منتیں کرتا رہ گیا کہ میری والدہ بہت بیمار ہے مجھے اس پرواز سے جانے دیا جائے میں نے اس کا ٹیکٹ بھی خرید رکھا لیکن اس کو نہیں آنے دیا گیا تو دیکھنا ہوگا کہ پاکستانی حکومت اپنے لوگوں کے لیے کیا آسانیہ کر رہی ہے کیا واقعی اس طرح کے اخدامات لوگوں کو پاکستان کی جانب راقب کریں گے یا پاکستان سے دور بھاگنے پر مجبور کر دیں گے یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے جو کہ گین ہمارے اپنے وزیراعظم کے لیے بھی ہے اور اس کے ساتھ متعلقہ اتھارٹیز کے لیے بھی آگے ہم بڑھتے چاہے لیں اور جو دیگر خبریں ہیں ان کا بھی ہم یہاں پر ذکر کریں جیسے کہ ہم نے بات کی کہ جو ڈاکٹر مہا کیس ہے گزشتہ برس انہوں نے خودکشی کی تھی اور اس خودکشی سے جڑے کے کئی خبریں سامنے آئیں تھی کہا یہ جا رہا تھا کہ ان کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا گیا ان کے والدہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ خودکشی نہیں قتل ہے ان کے جو لوگ ہیں اردگرد میں انہوں نے کئی طرح کی کہانیاں اس سے جڑی ہوئی جو ہیں وہ سامنے نکالی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ان کا ڈاکٹر مہا کا قتل کیس ہے یا خودکشی کیس ہے اس میں تین ملزمان کے جو ڈی اینے ہیں وہ لینے بہت زیادہ ضروری ہیں کیونکہ اس کے بغیر حقائق سامنے نہیں آئیں گے لیکن یہ تینوں ملزمان جو ہیں یہ اپنے ڈی اینے دینے سے گریزہ ہیں اب کراچی سیٹی کوٹ میں جو ڈیشنل میجسٹریٹ کے سامنے جو ہے یہ مہا کا جو مبینہ خودکشی کیس ہے یہ پیش ہوا اور تفتیشی افسر نے اپنی ریپورٹ بھی عدالت میں پیش کر دی ہے تاہم تفتیشی افسر نے بیان دیا ہے کہ کیس میں تین ملزمان ہیں جن کا تحال ڈی اینے نہیں ہو سکا ان کو پیش ہونے کے لیے نوٹسز بھی بجوائے گئے ہیں مرکزی ملزمان کے حوالے سے بات کر لیں وقاص اور جنیت کو چار بار نوٹس بھیجا گیا جبکہ ملزم ناصر صدیقی کو ایک بار نوٹس بھیج کر طلب کیا گیا لیکن اس کے باوجود وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہے عجیب ہی سی بات ہے ہماری عدالتوں کے ابھی معاملہ یہاں پر جو بے گناہ شخص ہے ان کو گھسیٹ کر عدالتوں میں کیا پولیس ٹیشن میں بھی سزاؤں کے عمل سے گزارا جاتا ہے اور جن لوگوں پر شک ہے جو مرکزی ملزم قرار دیا جا رہے ہیں ایک برس بیٹ گیا ہے ان کا ڈی این ایٹ ٹیسٹ تک نہیں دیا جا سکا یہ عدالتوں کی کمزوری ہے یہ سسٹم کی کمزوری ہے یہ اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ پولیس کس نہج پہ کام کر رہی ہے یا پھر یہ کچھ اور ہے یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں اور آخر میں بھاولپور سے ہم ایک ایسا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو کہ جب میں نے پڑھا تو یقیناً دل تو انسان کا دہل جاتا ہے اس کو شیئر کرنا بھی آسان نہیں ہے لیکن کرنا اس لیے افسوس کے ساتھ ضروری ہے کہ اگر ہم اس پر بات نہیں کریں گے تو ہمارے معاشرے کی یہ بیورائیاں ختم نہیں ہوں گی ہمیں اپنے ارتکرت کے لوگوں کو اور اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ وہ کس طرح کی کاروائیوں میں ملاویس ہیں بھاولپور کی تحصیل صدر میں اجتماعی ذاتی کا یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے تھانہ صدر حاصلپور میں اصغر علی نامی شخص کی مدیت میں ایک مقدمہ جو ہے وہ درچ کیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ چھے مسلح افراد ان کے گھر میں داخل ہوئے وہ ان کے بیٹے گھر میں موجود تھے بیٹی ستنہ سال کی مضمل بیوی موجود تھی ان کی وائف وہاں پر موجود تھی بیوی باپ اور بھائی کو باننے کے بعد چھے مسلح افراد نے ان کے سامنے ان کی ستنہ سالہ بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنائے اور اس اجتماعی زیادتی کے کیس نے انسانیت کوئی شرمندہ کر دیا ہم انسان کہنانے لائک ہی نہیں رہے ہیں لیکن دوسری طرف پولیس کی طرف سے مقدمہ درچ کرنے کے بعد جو مرکزی ملزم ہے جس کا نام جو ہے نصیر احمد بتایا جا رہا ہے پانچ جو دیگر ہیں ان کا ابھی تک نامعلوم قرار دیا جا رہا ہے جن کے بارے میں کوئی انفرمیشن پولیس حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے اب اس مقدمے کا بھی حال بہت سے دیگر مقدموں جیسا تو ہوگا ہی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو پانچ ملزمان ہیں یہ کسی نہ کسی گھر کے بیٹے باپ بھائی ضرور ہیں اگر وہ لوگ اپنے گھر میں ان لوگوں کو روک نہیں سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایزے ہول سوسائٹی ہم سب اس لڑکی کے اور اس طرح کی ہر لڑکی کے مجرم ہوتے جا رہے ہیں جبکہ مدینہ کی ریاست بنانے والے جو عمران خان صاحب ہیں ان کو بھی ہوش کے ناخون لینے ہوں گے پولیس کی جانب دیکھیں وہ کیا کاروائی کر رہی ہے کیوں سزائیں نہیں دی جا رہی ہیں سزائیں سخت ہوں گی تو اس طرح کے کولو اور فیل جو ہیں ان کو روکا جا سکے گا بہرحال جی اب تک کیلئے اتنی ہی مزید اپ ڈیٹس کیلئے ہمارے ساتھ رہی ہیں